نواز شریف سے ترک وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی ہیں اور وزیر آزم کی بغاوت ناکام بنانے پر ترک قیادت اور عوام کو مبارک بات دونوں ملکوں کو دو طرفہ تعلقات مزید بڑھانے کی ضرورت ہے وزیر آزم نواز شریف ایسا کہتے ہیں دائشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان ترکی کے ساتھ ہیں نیوکلئر سپلائر گروپ کے رکنیت کے لیے ترکی کی حمایت پر شکر گزار ہیں وزیر آزم نواز شریف کی طرف سے ایسا کہا گیا ہے پاکستان اور ترکی کو باہمی تعلقات مزید مضبوط کرنا ہوگے جی ہاں پاکستان اور ترکی کے وزیر خارجہ کے درمیان ملاقات ہوئی ہے وزیر آزم پاکستان میاں نواز شریف سے ترک وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے وزیر آزم کی بغاوت ناکام بنانے پر ترک قیادت اور عوام کو مبارک بات دی گئی ہے دونوں ممالک کو دو طرفہ تعلقات مزید بڑھانے کی ضرورت ہے وزیر آزم نواز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے مزید جانے کے سردار حمیل سے سردار بتائیے گے اس ملاقات کے حوالے سے جی لکمان سرک وزیر خارجہ جو پاکستان کے دورے پر ہیں وزیر آزم یہ نواز شریف سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں وزیر آزم نے گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا اور وزیر آزم نے مبارک بات دی ترک قیادت کو اور ترک عوام کو کہ انہوں نے بغاوت کو ناکام بنایا اور جمہوریت کے لیے جدوجہت کی انہوں نے یہ کہا کہ وزیر آزم نے یہ کہا کہ دو طرفہ تعلقات جو ہیں ان کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے سہشت گردی کے خلال توشش ہو رہی ہیں پاکستان اور ترکی مل کر سردار حمید اپڈیٹ کنی کا لشت شکریہ